اس خبر کے باہر آنے کے بعد کہ چیف منسٹر خیوٹ پختونخواہ امین گنڈاپور اپنے کابینہ کے بائیس ممبران کے ساتھ کور کمانڈر پشاور کے ساتھ افطار اور اس کے بعد ایک سیکیورٹی کی بریفنگ میں پائے گئے پاکستان کے اندر ہر طرف تحلکہ مچا ہوا ہے ہم اس تمام تحلکے کا تین چار پہلوں سے جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے ہم اس تحلکے کیا جائزہ لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ افیسے اسٹیبلشمنٹ اس بات پر اسرار کر رہی ہے کہ اس میٹنگ میں کوئی سیاسی پیغام تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائیں وہ اس بات پر اسرار کر رہی ہے کہ اس میٹنگ کا مقصد خبر پختونخواہ کے اندر بگڑتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال پر تمام کابینہ کے ممبران کو اور چیف منسٹر کو اعتماد میں لینا تھا اس کا مقصد ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس کروانا تھا اور اس کا مقصد ایک فنکشنل ریشنشپ کو تیار کروانا تھا کیونکہ یہ جنگ سب کی سانجی ہے اور ٹی ٹی پی کے تھریٹ کو فوج بہت ہی سنجیدگی سے لیتی ہے ان کا یہ بھی اسرار ہے کہ کور کمانڈر اور جو ان کے پولیسی ساز انسٹومنٹس ہیں ان کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ مکمل طور پر ایک سیکیورٹی ڈریون آپریٹرس ہے اور یہ بریفنگ کلی طور پر سیکیورٹی پر مبنی تھی اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اسرار جاری ہے پہلے بھی میں نے اسٹی ایش میں آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پر کیا بات کرتی ہے بدکسنتی سے جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں ہیں وہ دو تین بنیادوں پر آپ کو پٹتا ہوا نظر آتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ سیاست کے اتنے ٹینس محول کے اندر جس میں ایک کلیر کٹ ڈیویجن کریئٹ ہو چکی ہے یعنی جو لوگ نو مئی والے ہیں اور جو لوگ نو مئی کے مخالف ہیں اس ڈیویجن کے تناظر میں جب آپ اس قسم کی میٹنگ کا تجزیاتی طور پر جائزہ لیتے ہیں میں حقیقت پر فیلال نہیں آتا بعض اوقات تجزیات جو ہیں حقیقت سے ہٹکے بھی ہوتے ہیں پاکستان میں تو اکثر اوقات تجزیات جو ہیں ہم نے دیکھیں حقیقت سے ہٹکے ہی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ قائب کے پیشے نظر بھی اس میٹنگ کی اہمیت کو تجزیاتی طور پر دیکھیں تو یہ غیر معمولی میٹنگ لگتی ہے جو وینیو ہے میٹنگ کا جس انداز سے میٹنگ کی گئی وہ بھی آپ کو غیر معمولی لگتا ہے افطار میں کوئی مزائقہ نہیں ہے رندال مبارک کا موقع ہے تو افطار آپ کر سکتے ہیں روزے کے وقت جو ہے شاید یہ بریفنگ مناسب نہ ہوتی لیکن تمام کابینہ کے میمران کا اس میں شرکت کرنا اور اس کے بعد چیف منسٹر کا وہاں پر بیٹھنا ایک کیا یقین غیر معمولی سٹپ نظر آتا ہے اور جو میں نے نو مئی والے اور نو مئی کے جو مخالف ہیں ان کی جب میں نے تفریقہ ذکر کیا تو آپ کو اور بھی انہونی لگتی ہے کیونکہ غیر پختون خواہ کی حکومت عمران خان کی حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے عمران خان کی حکومت ماضی میں اور اس وقت عمران خان کی جو جیل والی حکمت ہے دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے خیبر پختون خواہ عمران خان کی حکومت کا گڑ رہا خیبر پختون خواہ سے عمران خان نے کمک طلب کی خیبر پختون خواہ سے عمران خان نے وسائل طلب کی اور اسلامباد میں یا اردگرد جب بھی ان کو ہنگامہ برپا کرنا ہوتا تھا تو خیبر پختون خواہ کے سیاستہ اور خیبر پختون خواہ سے آنے والے لوگ ان کے اس تمام لاعمل کے اندر قلیدی کردار رکھتے تھے جب سے وہ جیل میں گئے ہیں تو ان کا رابطہ بھی خیبر پختونخواہ کے جو مرکزی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہے چاہے وہ بیرسٹر گوھر ہوں چاہے وہ عمر یوب ہوں چاہے وہ شیرفزل مروت ہوں چاہے وہ علیمین گنڈاپور ہوں چاہے وہ اسد کیسر ہوں یہ تمام کے تمام لوگ خیبر پختونخواہ کے ریپیزنٹ کرتے ہیں اور پنجاب سے اکہ دکہ لوگ آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں سندھ سے اکہ دکہ لوگ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں بلوچستان سے نہ ہونے کے برابر لوگ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں تمام کا تمام جو فوکس ہے عمران خان کا جیل کے اندر سے سیاست کرنے کا وہ خیبر پختونخواہ ہے تو جو دوسرا پوائٹ اسٹیبلشمنٹ ریز کرتی ہے کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے بھی فوج کے ساتھ مل کے ہی کام کرنا ہے دہشت گردی ایک سانجہ تھرٹ ہے اس کو جب آپ انیلائز کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ خیبر پختونخواہ کی موجودہ قیادت کا جوڑ ہے تو آپ کو تضیعتی طور پر یہ بات ماننے میں دکت ہوتی ہے کہ یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے جتنا بیان کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اتنا ہی سادہ ہو لیکن میں تضیعتی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک مشکل عمل ہوگا اس کو مارکٹ کرنا کہ جی عمران خان کے تابع تمام لیڈر موجود ہیں اور عمران خان کے لیڈران کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں ان کو آپ سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بریفنگ دے رہے ہیں بھلے وہ کتنی ہی مرکزی اہمیت کیوں نہ رکھتی ہو اور عمران خان کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا تو تضیعتی طور پر آپ اس بیانیے کو نہیں روک سکتے یا اس کی سمت کو دوبارہ سے سیکیورٹی کے طرف نہیں لاغ سکتے کیونکہ یہ معاملہ اب اس طرف چل نکل رہا ہے کہ کیا عمران خان کے ساتھ بات چیت کوئی چل رہی ہے نہیں تیسری بات یہ ہے کہ جس انداز سے اس میٹنگ کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی جب میں کہتا ہوں خفیہ اس امراد یہ نہیں ہے کہ اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی جب میں کہتا ہوں خفیہ اس امراد یہ ہے کہ آپ نے اگر افیشل میٹنگ کی ہے تو اس کو پھر ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت ہے اتنے لوگوں کو آپ نے بلایا ہے اتنے بڑے معاملے کے اوپر اس کا براہ راست تعلق لوگوں کے ساتھ ہے اگر ایک صحافی نے پروگرام کے اندر بیٹھ کے پی ٹی آئے کے ریپیزنٹیب کو تانہ نم آ رہا ہوتا کہ جی آپ تو بڑی باتیں کرتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں جا کے ملتے ہیں تو اس کے بعد جب ٹویٹ ہونا شروع ہوا وہ کلپ میں نے بھی اس کو ٹویٹ کیا تو پھر آپ کو رفتہ رفتہ وضاحتیں نظر آنی شروع ہوگی پہلی وضاحت جو ہے وہ یہ تھی کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اس کے اندر بہت سارے وہ لوگ نہیں تھے جن کا تذکرہ ہو رہا تھا پھر کہا تھا جی کہ صرف افتار ڈینر ہے پھر کہا تھا جی کہ صرف سیکیورٹی کی میٹنگ ہے پھر کہا جی کہ افتار ڈینر اور سیکیورٹی کی میٹنگ ہے پھر بتایا گیا کہ وینیو کون سا ہے اور پھر آخر میں آ کے یہ بیان جاری کروایا گیا بیرسل صاحب کی طرف سے جو اسٹابلشمنٹ کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں جنرل پرائز مشرف کے دور سے اور پاکستان طریقہ انصاف کے اندر ہے بیچ میں ہم کے ہم کے ساتھ بھی ہو رہے چکے ہیں تو انہوں نے وہ تمام خانے ٹک کیے ہوئے ہیں جن خانوں کو بنانے میں اسٹابلشمنٹ کا بڑا کردار ہے تو یہ دیکھئے کہ بیرسل صاحب آپ کو کیا بتا رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں صوبائی کابینہ کا کوئی اجلاس نہیں ہوا ہاں البتہ کور کمانڈر صاحب نے کابینہ کو وزیرالہ سمیت بریفنگ کے لیے بلائے تھا اور وہ بریفنگ خیبر پختنخواہ صوبے کے جو سیکیورٹی کے حالات ہیں اور جو دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کے تناظر میں تمام کابینہ کو انہوں نے دعوت دی تھی افتار کی ہم وہاں افتار کے لیے گئے جہاں افتاری ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے سیکیورٹی صورتحال پر ہمیں تفصیلی بریفنگ دی تو چونکہ پاکستان کی فوج کا یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری جو سرحدیں خیبر پختنخواہ کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں اور وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال ہے یا جو خیبر پختنخواہ میں دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس کی بنیادی ذمہ داری فوج کی ہے ان واقعات کے تدارک کی ان کے روکنے کی اور عمومی طور پر سیکیورٹی کو منٹین رکھنا چونکہ فوج کی ذمہ داری ہے اس لیے انہوں نے ہمیں بریفنگ بھی دی اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خیبر پختنخواہ کی حکومت کے ساتھ فوج کا تعاون ہونا چاہیے اور ہمارے آپس کے جو ایک ریلیشنشپ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ جہاں جہاں کوئی پرابلم پیدا ہو دہشتگردی سے نمٹنے کے حوالے سے تو اس تناظر میں ہمارے ایک باہمی رابطہ اور تعاون وہ زیادہ فعال ہو نہیں کور کمارڈر ہاؤس کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے 11 کور کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں بریفنگ ہوئی وہاں جمع ہوئے افتاری کی نماز مغربت آ کی اس کے بعد ہم کور ہیڈ کوارٹر آئے 11 کور کے اور وہاں پر ہم نے ہمیں ان کا ایک آڈیٹوریم ہے جس میں ہمیں پریزنٹیشن دی گئی پریزنٹیشن کے بعد کور کمانڈر صاحب نے اور ان کے سٹاف نے ہمیں مختلف جو ایشیوز ہیں مختلف جو انگلز ہیں سیکیورٹی ریلیٹڈ سیچویشن کے ان پر بریفنگ دی اور اس کے بعد پریزنٹیشن ہوا پھر وزیرالہ صاحب نے اڈریس کیا سب کو حکومت کی جو ترجیحات ہیں اور اس حوالے سے جو اقدامات ہم کرنا چاہ رہے ہیں ان پر وزیرالہ صاحب نے بات کی اور ایک اچھے ایکسچینج آف تھوٹس ہوا ایک ایکسچینج آف یوز ہوا جس سے ہمیں بھی کافی کلیریٹی ہوئی بات سیکیورٹی ریلیٹر معاملات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات چیز سے یقینا فوج کو بھی ہمارے حوالے سے ایک پوزیٹیو ہی سگنلز گئے ہیں اور ان کو بھی ہم نے اعتماد ملیا اپنے معاملات کے حوالے سے تو پہلے تو کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں ہوا کور ہیڈ کورٹر میں ہوا ایجلاس نہیں ہوا بلکہ ان کی دعوت پر ہم گئے اور انہوں نے ہمیں افطار کی دعوت دی اور اس کے بعد انہوں نے ہم سیکیورٹی پر بریفنگ دی ہم پاکستان کی فوج کے کور کمانڈر کی دعوت پر کور ہیڈ کورٹر گئے ہم انڈیا کی فوج کی کور کمانڈر کی دعوت پر انڈین آرمی کے کور ہیڈ کورٹر نہیں گئے یہ ہمارا ملک ہے ہماری فوج ہے ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں اس فوج میں اس ملک کے لئے وہ قربانیاں دے رہے ہیں ہر روز دے رہے ہیں آج بھی آپ کو پتا ہے کچھ دیر پہلے ایک واقعہ ہوا ہے کل بھی ایک واقعہ ہوا تھا فوج پر حملے ہوئے ہیں شہید ہو رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں تو اگر ہم ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھیں گے تو یہ ملک کا نظام کیسے چلے گا اور خاص طور پر اس ایریا میں جو ان کا سپیسیفک ایریا ہے جس میں ان کی ایکسپرٹیز ہے جس میں ان کی مہارت ہے اور جو ان کی ذمہ داری ہے یعنی سیکیورٹی اس معاملے میں اگر ہم ان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے تو کس کے ساتھ جب وضاحتیں اتنی تفصیل میں جانے لگیں اور اس کے اندر آپ کو ایسا اسرار نظر آنے لگے تو آپ کو پتا چل جانا چاہیے تجزیاتی طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ کتنی کوفت ہو رہی ہوگی اسٹابلشمنٹ کو اس بیانیے کو اس رخ جاتے ہوئے دیکھ کر جس رخشے چلا گیا لیکن اب آپ اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ جب روکنے کا وقت تھا تو اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ وینیو کو اچھے طریقے سے کھنگالا جائے گورنر ہاؤس بھی ہو سکتا تھا ایپکس کمیٹی کے فورم ہے وہ بھی ہو سکتی تھی سیکیورٹی کی میٹنگز اگر ہو رہے ہیں تو ان سیکیورٹی کی میٹنگز کو آپ میں ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے دوسری میٹنگز کے اندر بھی آپ لوگوں کو بلا کے بٹھاتے ہیں یا وہ بیٹھتے ہیں تو اس کو پراپر ترکے سے ڈاکومنٹ کرنا چاہیے تھا پہلے یہ میٹنگ ہوئی اس کے بعد خاموشی تاری ہوئی پھر ایک زمناً بات ہوئی پھر اس کو ادوزاتوں کا سلطلہ شروع ہوا تو اس سے یہ ایمپریشن بڑا گہرا ہو گیا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور پھر جس طریقے سے آپ کے سامنے میں حماد عزر کے متعلق ایک ٹویٹ رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ عمران خان کو جس قسم کی سہولت مہیا کی جاری ہے جیل کے اندر اس کے اوپر اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ رائے عامہ کو ریپیزنٹ کرنے والے ٹویٹ ہو لیکن آپ کے سامنے ایک نمونہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ حماد عزر اس ٹویٹ کے مطابق کس حاضر سروس افسر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے سب کو پتا تھا لیکن صرف سیکیورٹی کی داروں کو نہیں پتا تھا پھر اس کے بعد عمران خان کو جیل میں جیسا اولیات مہیا کی جا رہی ہیں اسی حکومت کے توسط اس کے اوپر بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں پھر جس طریقے سے زمانتوں کا سلسلہ ہے اگر چاہے آپ ان زمانتوں کے سلسلے کو بالخصوص فواہ چودری کی زمانت اور میں اس کو فواہ چودری کی زمانت کو بالکل انڈورس کرتا ہوں اگر ان کو خام خواہ جیل میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے اگر ان کی واقعتاً زمانت بننی تو زمانت ان کو ملنی چاہیے وہ مجرم جب تک ثابت نہیں ہوتے تو ملزم کا بقیدہ حق ہے کہ ایک سے زمانت ملنی چاہیے میں تو اس کو مکمل طور پر انڈورس کرتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ معاملات آپ کو تجزیاتی طور پر جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ زمانتیں بھی ہو رہی ہیں اور میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور اس کے بعد نو مائی والوں کو آپ انگیج بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیکیورٹی کا معاملہ میں سمجھ بھی آ رہا ہے لیکن آپ نے تو اپنی پریس ریلیزز کے اندر یہ باتیں کی تھی جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں عدو کی پریس ریلیزز اس پی آر کی طرف سے جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ کون کون سے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا پلاننگ کی اور ان پلاننگز کے بعد ہم نے کس قسم کا رد عمل دیا اور ہمارا فوکس نو مائی کے اوپر کتنا ہے تو یہ جو بینچ مارک ہے جاننے کے لیے کہ نو مائی والا کون ہے اور نو مائی کے خلاف کون ہے اس بینچ مارک کو رین فورس کیا گیا ایک بہت بڑے انیشیٹیف کے ساتھ جس کے ذریعے آپ نے سینکڑوں مرتبہ ایک نیٹ فلکس والے سکرپٹ کی طرح لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں پھر انہیں وہی سکرپٹ پڑھا پھر ان لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے پھر مقدمات ہو گئے پھر ان کی زبانتیں نہیں ہوئیں پھر ہیومن آئٹس ویلیشنز کا الزام لگا پھر ملٹری کورٹس بیچ میں آ گئیں کوئی ایک کام تو نہیں ہوا درجنوں کام کیے ہیں اور ہم جیسے لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا اس کو فیکچول رکھیں کہ جس نے کوئی اگر کوئی حرکت کی ہے تو اس کو پکڑیں جس نے حرکت نہیں کی ہے اس کو پکڑ کر آپ اپنا کیس کراب کریں گے تو اس پر طرف توجہ نہیں دی گئی اب جب اتنا کچھ کر لیا گیا تو اس کے بعد جب آپ سیکیورٹی کا اور اس وقت بھی سیکیورٹی کے معاملات ایسے ہی تھے دہشت گردی کا اگر آپ چارٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان میں سپیکٹیکلر قسم کی دہشت گردی کے واقعات اس وقت بھی ہو رہے تھے بڑے واقعات ہو رہے تھے تو اس وقت نو مئی کے اوپر ان لوگوں کے اوپر اتنی سختی جس کو اندر ڈالنا ہوتا تھا اس کو آپ نو مئی مالا کیا کہ اس کو آپ جیل میں ڈلا دے تھے پھر مقدمات بنایا کرتے تھے اور کہاں پر پھر یہ شفقت اور محبت کی چونکہ وہ حکومت میں آگیا تو آپ نے ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے تو اگر اتنی ہی پریکٹیکیلٹی ہے اس تمام نظام کے اندر تو اس پریکٹیکیلٹی کے اندر تو پھر آپ امران خان کو اگنور نہیں کر سکتے یہ تجزیاتی طور پر سمت ہے جو اس واقعے کی اسٹیبشمنٹ کے حوالے سے جو ڈائمنشن اس نے اختیار کر لی ہے اور میرا نہیں خیال کہ آپ وضاحتیں دینے کے بعد اس ڈائمنشن کو ڈائلوٹ کر پائیں گے